شو ساتھ ہم بات کریں گے آن لائن بینکنگ کے اوپر یعنی ٹکنالوجی نے جو بینکنگ ہے وہ بھی بہت آسان کر دی ہے یعنی اب آپ کو لائنوں کے اندر لگے لگے جو ہے اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا بلکہ آپ الیکٹرونک بیس بینکنگ سرویس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ٹرانزیکشن جو ہے یعنی آپ اپنا پیسے جمع کرانے پیسے نکلوانے کسی اور بینک میں ٹرانسفر کرنے یعنی اپنی سٹیٹمنٹس لینا جو ہے وہ اپنا بیلنس چیک کرنا یعنی آپ آپ جو ہے وہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں یعنی الیکٹرونک بیس بینکنگ سرویس کے طرح چیک کر سکتے ہیں بیسیکلی اس کے جو ڈیوائسز ہیں جو کہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں بینک کے ساتھ انٹرائٹ کرنا اس میں ایٹی ایم آتا ہے آپ جانتے ہیں آٹومیٹی ٹیلر مشین جو ہوتی ہیں جس کے طرح آپ بہت well known ہیں اسی طرح سے پھر پی او ایس آتے ہیں جس کو ہم point of sale کہتے ہیں لیکن اب یہ پی او ایس جو ہے بیسیکلی یہ replace ہو گیا ہے ای پی او ایس کے ساتھ یعنی الیکٹرونک پوائنٹ آف سیلز الیکٹرونک پوائنٹ آف سیلز دیوائسز اسی طرح سے اب الیکٹرونک پوائنٹ آف سیل دیوائسز کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں اگر آپ کو یہاں پر ایک ایمیج دکھا دوں جیسے آپ جو ہے وہ کسی بھی آن لائن ریٹیل پھر چلے جائیں جیسے جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک فوڈ ریلیٹڈ کوئی جو ہے وہ شاپ ہے جو کہ آن لائن آپ کو allow کریے کہ آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں آپ اپنی پیمنٹ کریں جو کہ ہم ابھی ایکسپلین کریں گے کہ بیسیکلی وہ کیا چیزیں ہیں آپ ان کے درو پیمنٹ کریں گے اور آپ کے وہ پروڈکٹ جو آپ کے گھر تک دلیور ہو جائے گی ٹھیک ہے چونکہ پاکستان میں ایسا اتنا زیادہ یہ ابھی ان نہیں ہے صرف کچھ بڑے شہروں میں ہے جسے اسلامباد کراچی وغی لاہور وغیرہ دیکن چھوٹے شہروں میں ظاہر ہے ابھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہے اس لیے جو پوائنٹ آف سیلز ہے یہ بھی آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ اپنی پرچے جو ہے بہت آسانی کے ساتھ گھر بیٹے کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب نیکس دیکھ کر آپ دیکھتے ہیں تو نیکسٹ آپ کے پاس ہے آٹومیٹڈ کلیرنگ ہاؤس ٹھیک ہے آٹومیٹڈ 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 کلیرنگ ہاؤس کلیرنگ کلیرنگ ہاؤس اب یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو UK کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ بیسیکلی United States یعنی United Kingdom یعنی United America ٹھیک ہے ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آٹومیٹڈ کلیرنگ ہاؤس کا کونسپ جس کے تھوہ جو کلائنٹس ہیں وہ اپنی گھر کی اگر انہیں گھر کو مورگیج کرایا وہ مورگیج مین کے انسٹالمنٹ پہ گھر لیا وہ اس کی انسٹالمنٹ کو پے کرنا پھر اسی طرح سے دیفرنٹ ڈیریکٹ ڈیپوزٹ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا پے رول وغیرہ جو ہم ایکسپلین کریں گے کہ پے رول یہ سب کیا چیزیں ہیں اس کے تھوہ اپنی جو منی کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں لیکن آٹومیٹر کلیرنگ آپ جنرلی کلائنٹس کے تھوہ آپ جو ہے چیزوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے کسی کمپنی کو یا کسی بینک کو یا کسی انشورنس کمپنی کو تو بیسیقلی یہ بھی آپ کو بیسیقلی ایک 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 ٹرانک ڈیوائیس ہے جو کہ آپ کو اللہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے یہ سب ٹرانزیکشنز گھر بیٹھے کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس نیٹ ورک ہے بینکنگ کرتا ہوں گھر بیٹھے پیمنٹس کو اپنے پیمنٹس کو اپنے یعنی سٹینڈر چارٹر میں ٹرانسفر کرنا یا دوسرے بینک میں ٹرانسفر کرنا ٹھیک ہے جو میرے لیے بہت آسان ہے یا اپنا جو ہے وہ بیلنس چیک کرنا کہ میرا کتنا بیلنس رہا ہے تو بیسیقلی آن لائن نیٹ ورک جو ہے یعنی نیٹ ورک جو ہے یا انٹرنیٹ جو ہے یہ بھی ہمیں اللاؤ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے بڑے آرام سے جو ہے وہ آن لائن بینکنگ کے طرح اپنی ٹرانسکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا ان کو انشور کر سکتے ہیں کہ ہم ٹرانسکشنز ہماری ہو رہی ہیں اسی طرح سے جو وائر ہے ٹھیک ہے وائر کا ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے جس کے طرح آپ اپنے جو چیکس ہیں ان کو وائر کر دیتے ہیں جس کے طرح جو اگلا بندہ رسیب کرے گا یا پیمنٹ جو ہیں وہ وائر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ تمام جو ڈیوائسز میں نے آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کی ہیں یہ بیسیکلی تمام آن لائن بینکنگ کے ڈیوائسز ہیں جو کہ آپ آپ کو لاؤ کرتے ہیں کہ آپ آن لائن بینکنگ کر لے اسی طرح پی پال اکاؤنٹ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ابھی فیلحال بلوگڈ ہے لیکن ریسٹ آف دی ورڈ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری کنٹریز میں پی پال کے اکاؤنٹ ہے جس کے لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کے تھوہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پیمنٹ کمپنی ٹو کمپنی پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں بزنس تو بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں بزنس تو انڈویجوال ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں انڈویجوال ٹو بزنس ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں تو بیسی پی پال آپ کو آلاو کرتا ہے کہ آپ یہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ آن لائن بینکنگ کے طرح کر سکتے ہیں تو ایکچلی جو یہ تمام میں نے آپ کو چیز ڈیوائسز جو ہے وہ ایکسپلین کی ہیں یا ان کا انٹرڈاکشن دیا ہے یہ تمام کے تمام جو ڈیوائسز مل کے آپ کی آن لائن بینکنگ کو کمپلیٹ کرتے ہیں اب یہ ساری جو آپ کی ٹرانزمیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پھر ہم بینکنگ کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بینکنگ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ آپ جو ٹرانزمیٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ انسٹرکشن کو بینکنگ ڈیفرنٹ بینک کے ساتھ جو کمپیٹرائز لنک کے ترہو بینک اور کسٹمر کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتی ہیں ان کو ریلیڈ کرتی ہیں یہ فر ایک ایسا آپ کیا سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جو ڈیوائسز ہیں یہ ایک سیٹ اف انسٹرکشن کو جو ہے تھری ٹیلیفون ٹیلیفون لائنز ٹھیک ہے ٹیلیفون لائنز اب کیا سکتے ہیں ٹیلیفون لائنز تھری یعنی ٹیلیفون لائنز کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ سیٹلائٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیٹلائٹ کے سپیلنگ میں یہاں پہ لکھ دوں ٹھیک ہے سیٹلائٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹرانزیکشنز ٹھیک ہے اب جو ہے یہ جو یہ جو ٹیلی کمینکیشن آپ کی یعنی ٹیلی فون سیٹلائٹس یا سپیس ٹھیک ہے تھرہو سپیس جو ہے آپ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ تمام جو ٹیلی کمینکیشن ہے یہ آپ کو اللاؤ کرتا ہے کہ اس کے تھوہ آپ ایک سیٹ آف انسٹرکشن یوزنگ دیز ڈیوائسز یعنی ان ڈیوائسز اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز آپ اس بینک کے بینک کو بیجیں گے اور بینک جو ہے وہ اس سیٹ آف انسٹرکشنز کو آہ ریسیو کرنے کے بعد ایکارڈنگلی ریسپونڈ کرے گا اور وہ بھی کچھ سیٹ آف انسٹرکشنز جس طرح کی ٹرانزیکشن ہوگی اگر وہ بینک ٹو انڈویجول ہے یا یا بینک ٹو کمپنی ہے یا بینک ٹو بینک ہے تو وہ بیسیکلی اس طرح کی سیٹ آف انسٹرکشنز وہ بھی وہاں سے تھرہو ٹیلی فون یا سیٹلائٹ سسٹم کے تھرہو وہ سینڈ کرے گا ٹرانزمیٹ کرے گا اور دوسرے بینک پہ یا انڈویجول پہ یا کمپنی پہ وہ ریسیو ہوں گی اور ریکارڈنگلی وہ جو ہے وہ وہاں پہ پروسس ہو جائیں گی تو بیسیکلی یہ ایک ایک ایکشلی آپ کے پاس آن لائن بینکنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کو اللہ ہو کر رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم فردر دیکھتے ہیں تو فردر ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنٹ ڈیوائسز بلکہ ان کو ایکسپین کرنے سے پہلے ہم تھوڑا صحیح بھی بتا دیں کہ آن لائن بینکنگ جو ہے یہ جو ہے ڈیفرنٹ ابھی تو اگر پریزن ٹائم ہے پریزن ٹائم کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں میں اس کو یہاں پہ ریموو کرتا ہوں اگر آپ پریزن ٹائم کے اندر دیکھتے ہیں تو پریزن ٹائم کے اندر آپ کے پاس جو رہا تو تمام جو parts bank ہے وہ بیسکلی one link 一 link کے ساتھ connected ہیں وہ بیسکلی one linked ہے one link کا مطلب کیا ہوا un link कա مطلب یہ ہوا کہ جو تمام bank ہے وہ basically centralized یعنی interconnected ہے fee example اگر آپ دیکھیں hbl یعنی habib bank limited standard chartered bank है اسی طرح سے بہت سارے banks ہیں challenge x Fam container banklic raktion toxicity Behind setupさん الفلا بینک ہے الفلا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی نیم لے لے آپ یونائیٹڈ بینک ہے ایلائیڈ بینک ہے یہ تمام بینک آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہے یہ تمام بینک آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے یہ تمام بینک اب آپ ایچ بی ایل کا اگر آپ اکاؤنٹ رکھتے ہیں تو آپ اگر ایٹی ایم کے اندر چلے جائیں گے تو وہاں سے آپ اپنے اس بینک کے اندر ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں اس تمام کے تمام بینک کسی بھی بینک میں ایسی طرح سے آپ ایٹی ایٹی ایم سے آپ کسی بھی اور بینک میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہاں سے پیسے ریسیو کر سکتے ہیں آپ اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بسیکلی جو آپ کی منی سٹیٹمنٹس ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بسیکلی آپ اپنے بیلنس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ فسیلیٹیز آپ کو ون لنک کے تھوہ جو ہے وہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی ون لنک کا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے آپ جنرلی جب آپ کو بینک کتنی فسیلیٹیز آفر کر رہے ہیں تو جب وہ یعنی اگر آپ لیٹس سپوز سٹینڈر چارٹر اکاؤنٹ کا بینک سٹینڈر چارٹر اکاؤنٹ اپنا ہولڈ کر رہے ہیں تو آپ اگر سٹینڈر چارٹر سے سٹینڈر چارٹر میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو کوئی بھی پیسے کوئی بھی جو ہے وہ چارج نہیں کیا جاتا لیکن سم کچھ بینک اس پہ بھی چارج کرتے ہیں لیکن جب آپ ایک بینک سے کسی دوسرے بینک میں ٹرانسفر کریں گے پیسے تو اس کیس میں آپ کو بینک کچھ جو ہے وہ اماؤنٹ چارج کرے گا جو کہ وہ اس سرویسز کے گینس آپ سے چارج کر رہتا ہے کچھ کی جو اینویل فی بھی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیوائسز جو کہ فردر آن لائن بینکنگ کو انہینس کرتے ہیں جس کے ترور آپ ایٹی ایم کے ساتھ یعنی ایک ایسا ڈیوائسز جو کہ آپ کو علاو کرتا ہے کہ آپ ایٹی ایم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں وہ ڈیوائسز بیسیکلی دو طرح کے ہیں نمبر ون جو آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ڈیبیٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کیا ہے ڈیبیٹ کارڈ کیا ہے اور ایٹی ایم مشین جو ہے وہ کیا چیز ہے کس طرح سے ورک کرتی ہے اسی لیکچر کی کانٹینویشن ہے ہم اگلے لیکچر میں اسی کو کانٹینوی کریں گے اور دیکھیں گے یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ کیا ہیں کس طرح سے ورک کرتے ہیں